اس کے بعد یہ توبہ اور مغفرت کے ذکر کے بعد صدقے کا ذکر آیا خُذ من اموالهم صدقتاً تطہیرون اب میں مججد میں آپ کو صدقہ دینا ہے یہ بچارے روز بولتے رہتے ہیں گیارہ لاکھ مخروض ہیں یہ میں نے کئی بار کہا کہ کوئی پروپرٹی بیچ کر کے اپنے دے دے بھئی ایک صاحب نے ایک لاکھ روپیہ الحمدللہ کوئی جگہ بیچ کر کے ان کے پاس رکھی ہوئی تو انہوں نے دے دیا علاقہ جیت تو بیٹ ڈالو کوئی پروپرٹی بیچ کر کے دے دو نا چھ سات لاکھ روپے کا انتظام کر کے دے دو کب تک ستہائیس میں رمضان سے پہلے دے دو فائدہ کیا ہے وہ دیکھو خُذ من اموالهم صدقتاً اے میرے حبیب آپ مالداروں سے صدقہ لے لیجیے فائدہ تُتحیرهم ان کا مال پاک ہو جائے گا تو اپنے مال کے اندر جو گندگی لگا کے بیٹھے ہو گندگی صاف کرو نا تو یہ تو ہے مال کے اندر طہارت وَتُسَكِّهِمْ بِحَا اور ان کے دل کو بھی پاک کر لیجئے ان کے دلوں میں جو مال کی محبت ہے یہ مال کی محبت گندگی ہے یہ گندگی بھی نکل جائے تو مال کے اندر سے گندگی نکل جائے اور ان کے دلوں سے گندگی نکل جائے دلوں کا تذکیہ ہو جائے اور مال کی تطہیر ہو جائے تُتحیرهم وَتُسَكِّهِمْ بِحَا اور اے ہمارے حبیب جو صدقہ دے رہے ہیں آپ ان کے لئے دعا فرمائیے اے ہی ہے اس کا مطلب جو آدمی صدقہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے آج بھی نبی کی دعا اس کے لئے ہے وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اے نبی ان پر آپ جو ہے صلاة بھیجئے یعنی آپ دعا کیجئے ان کے بارے اگر آپ کو صلاة مل گئی نبی کی تو تو آپ کی جو دعا ہے وہ ان کے لئے بائی سے سکون ہے آدمی کچھ چیز کی تلاش میں ہے شانتی ام سکون لیکن سکون مل نہیں رہے گئی فرمائی رہے ہیں کہ صدقہ دو صدقہ یہ سبب ہے سکون کے حصول کا اِنَّ سَلَا تَكَسَكَنُ اللَّهُمْ آپ کی دعا ان کے لئے بائی سے سکون ہے اور سکون ایسی چیز ہے جو اللہ کی نعمت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے آدمی کہیں بھی چلا جائے کتے لے کر دوڑ رہے ہیں صبح صبح چڑی پہن کر کے کہاں نکلے ہو بھئی بولے سکون کی تلاش ابھی بے وقوف کہیں کہ یہ چڑی پہن کر کے کتہ لے کر کے صبح صبح دوڑ رہا ہے سکون کی تلاش میں سکون کہا ہے سکون یہاں تو نہیں ملے گا کتے کے ساتھ بلکہ سکون وہاں ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو ایک اتر ایک اور چڑی پہن کر نکلنے سے سکون توڑی حاصل ہونے والا اور اس پر ایک مفسر نے بڑا خوبصورت تفسرہ کیا ہے تم سے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ اپنے دل کو اس سے پاک کرنا چاہ رہے ہیں تو تم لوگ صدقہ سے مدد لو عیسیٰ مرزوقی کر کے ہیں ایک تو ڈاکٹر ہیں وہ یہ میں نے ایک کسی میکزین میعربی کے پڑھا تھا عیسیٰ مرزوقی کر کے ڈاکٹر ہیں بہت بڑے ڈاکٹر تھے وہ تو ان کو کینسر ہو گیا اچانک کہ ان کو فائنڈ آؤٹ ہوا کچھ تکلیف ہوئی تو چیک اپ کر آئے تو پتا چلا کہ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے بہت پریشان ہوئے اور بہت مالدار تھے وہ اور ان کے سامنے وہ حدیث آئی وَدَعُ مَرْوَكُمْ بِسْصَدَقَةً اپنے مریضوں کی دوا کرو حدیث ہے صحیح ہے وہ اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقے سے ہاں علاج بسصدقہ صدقے کے ذریعے علاج کرو انہوں نے ایک انتہائی مجبور اور لاچار بیوہ کو جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بڑی تنگی ترشی سے زندگی گزار رہی تھی اپنی پروپرٹی اس کے نام لکھ دی پوری کے پوری اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد چیک اپ کر آیا تو کینسر تھا ہی نہیں کینسر تھا ہی نہیں تو نبی نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے اگر آپ کو کوئی بیماری یہ صدقہ دے تو نکال لیں ہوگی نہیں بھئی چار پانچ لاکھ روپے نکال کر دو ان لوگوں کو چلاتے رہتے ہیں میں مسجد کے لوگ دو مسجد کے لوگ دو چلانے کی ضرورت نہیں ہے دے دو ان کو چار پانچ لاکھ روپے دے دو بکیا انتظام ہو جائے گا جی